کہ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو سنگسار کرنے کا حکم دیا غلطی ہو گئے سنگسار کرنے کا حکم دیا فرمایا سنگسار کر دو اب وہ سنگسار کر رہے تھے وہ آدمی دھوڑ گیا وہ چھوٹا ان سے بھاگیا ایک صحابی آگے تھا اس نے وہ اونٹ کی ران این ملی پڑھی انہیں آ داتی وہ تھے ڈگ پیا سنگسار کر دیتا سوال پیدا ہوں گا تو وہ صحابی آکے حضور دی باہر پیدا تھا یا سوڑا ہوں تھے پہنچن لے کہ میں وہ نہیں ماری ہوں تھے ڈگ پیا سنگسار ہو گیا حضور نے فرمایا اگر بھاگتا تھا تو بھاگ چاہنے دیتے اگر بھاگتا تھا تو بھاگ جانے دیتے یہاں میں استدلال میرے ذہن میں ہے اس پر مگر باس کروں باس کروں کیونکہ گناہ کی موافق کا چانس ہونا چاہیے فرمایا اپنے عید کو صاحب نہ کہیا کرو لوگاں دو اچھے رسمیں کوئی گناہ کرتے نہیں تھی آج کل تھی تیر کے دس دینا اپنے خلاف گوائی پیدا نہ کرو فرمایا گناہ ہو جائے تھی سمجھو جو میں ہوئے ہی نہیں اپنے رب کو لو معافی مکو اور گناہ ہو جانا بڑی گال نہیں حضور دی حدیث ہے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ کوئی اور مخلوق لے آتا کوئی اور امت لے آتا جو گناہ کرتی کیوں کہ اس کی صفتوں کا تقاضہ ہے کہ کوئی گناہ کرے اور پھر معاف کر کے وہ اپنی رحمت کے تقاضے پورے کر دے اس کی عصاف جو ہے اس کی صفتوں کا تقاضہ ہے کہ کوئی گناہ کار بھی ہو مگر گناہ میں تسلسل نہ ہو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ دانستان نہ دانستان بندے کلو ہو جانا او دیتے بزید رہنا گناہ کر کے آ کر جانا اے شیطانیت ہے لقصہ سے ہو جائے تے رب دے گے رونا اے آدم دی سنت ہے گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں دانستان نہ دانستان گناہ پاسی بندے ہو سکتا ہے جیسے ہمارے باپ سے ہوا سب کے باپ آدم علیہ السلام وہ انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کے ذرنے کوئی گناہ نہیں ہوتا لقصہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اور میری تیری تو کوئی ایسیت ہی نہیں ہم کے بات کی مولی انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں یا حلی سنتہ جماعت کا قیدہ ہے اگر تشمہ ہزارہ حکم تھے ہیں وہ اور مسائل ہیں مگر بتقاضہ بشریت لگزش پاسیبل ہے کوئی پاسیبل بات نہیں کہ نہیں ہو سکتی نہیں ہو جاتی مگر لگزش کے بعد گناہ کے بعد اکرنا شیطانیت ہے لگزش ہو جائے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کے محبور کے صدقے میں اللہ سے معافی مانگنا یہ آدم کی سنت ہے اس کے صدقے میں حضور کے صدقے میں سر سہیدے چھوڑے گڑ کر آکے اپنے رب دی بارگاہ دوچھا معافی مانگے آکھے والے سورے رحمت دامی برساو مولا مل کے درا کہلو رے رحمت دامی برساو مولا برساو مولا تکھیتی ہر سو امید دی تری کر دے والے سکھ گئی ہر سو امید والی برساو مولا نیکی 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 تھی بے شکاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے حریفہ دے نیکی نیکی کی تھی بے شکاں ہر سو امید والا امید والا مجرم امید والا مجرم امید والا مجرم سمجھ کے حریفہ دے گناہ تو بعد اکرنا شیطان دا کم میں گناہ ہو جائے گڑ گڑا کے بافی مگنا اے آدم بھی سنت اس وآلہ اس وآلہ سے گناہ تو بندے کو ہو جائے دینے چھوٹے مٹے ہو جائے دینے کیونکہ لگزر اس پارٹ آف دی لائف زندگی کا حصہ ہے مگر اکرنا نہیں چاہیے شرمن زندگی ندامت پھر اللہ فرشدی رواند ہے اے وکھو اے وکھ ہے جائے میرے بندے آل تو ساؤ دو آپ کیسی انہوں نہ بناتے میں کیسی کالا انہی آل مال تعال مون جو میں جان نا تسی نہیں جان دے آو دے ہوتے گیا مگر ویک میرے نبی پاک دے صدقے نلکے میں باپ یا باپ دے راپ بندے جب ایک اتھ رو کسی میرے خواہ گناہ دے 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 سار گناہ معاف کر دے ایک ور ہی یاد کر لگ میں گناہ معاف کر لگ مگر معمول نہ بنائے گناہ بھی کی تا توبہ بھی کر دا مزاق نہ بنائے بلکہ ایتھ ایتھ بات ارز کر جنب ایک پیال بانی جسے لگ جنب دے قریب جائے گا فرشت لے جانگے تو جنب چیخے گا چیخے گا شاہ جائے گا لیکی فرمائے اوش اکھ دا اتھ روئے جیڑی میرے خوف دے وچھر رو دے میرے خوف دے روندی سی قدی آپ نے گناہ مانو یاد کر کے کو بندہ رکبری سچے دل نہ رو رو رب سارے گناہ معاف کر دے میرے محبوب دا صدقہ تو مانگ رہا یار دا صدقہ مانگ انہوں کدی میں واپس نہیں لٹایا صدقہ پہ بھی ایک حدیث پیش کر جاؤ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لٹایا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آسمان سے بارش برش نا کافی دیر سے بند بارش عمر فاروق نے حضرت عباس کو پکڑا اور دھوب میں کھڑے کر دیا بازو یوں پکڑ کے آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھایا مراد مصطفیٰ نے رخ آسمان کی طرف اٹھایا وہ عمر جو اپنی موچھوں جن کی موچھیں بڑی بڑی تھی اور دراز تک بڑی بڑی موچھیں اتنی باری باری موچھیں تھی تو یہاں تک جب آپ ان کو بل دیتے جب جلال میں آتے تھے جلال تو بالتفاق اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب وہ بل دے تو یوں کو بل دیتے موچھوں کو اور جب ان کی موچھیں ہوتے تو یہ اس کے برابر آگا اور آپ کا اتنا باروب کہہ رہا تھا کہ جب خدا رسول کا دشمن عمر کو دیکھتا لرز جاتا اور میرے نبی کریم نے فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان لرزتا ہے جس میں جان ہو سینس ہو شعور ہو وہ تو ایک طرف میرے عمر کا اتنا جلال تھا کہ اگر نیل کو رکا لگ دے نیل کو رکا لکھ دے کہ اللہ کی رضا کے مطابق اگر بہتا ہے تو بہتا اگر اللہ کی رضا کے مطابق نہیں بہتا تو غیر شریع رش میں